بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے لیے تھوڑی دعا کیجئے آج تھوڑی تکلیف میں ہوں تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوں مسکراتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوں کیونکہ وہیں ایسا تکلیف ہو نقصان ہو اس میں مسکرانے والا شخص ہی جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن آپ سے دعا کی ضرخواست ہے دوسری بات یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میرے ٹین تھوڑی سے لوگ رہ گئے لیکن سبسکرائب وہ ہی کرے بھائی جس کو میری ویڈیو سے کچھ حاصل کرنا ہو یا فائدہ ہو رہا ہو اس کے علاوہ کوئی نہ کرے اس کا شکریہ وہ اس نے اگر چاہا بھی تو نہ کرے اچھا خیر صبح کی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا 2017,19,19 پر آپ نے سیلنگ لینی ہے وہ آئی ہم نے سیلنگ لی تقریبا ہم نے 100 پپ سے اوپر حاصل کر لیا اس کے بعد 19 پر ہم نے لی تھی سیلنگ اس کے بعد کیونکہ تبیت خراب تھی میں سو گیا اور بچوں کے ساتھ رابطے میں تو نہیں تھا لیکن ان کو بتا کر سو گیا تھا کہ کس طرح کیا کرنا چاہیے لیکن بچوں نے بیچ میں اپنی ٹریڈنگ جاری رکھی اور ٹھیک فائدہ اٹھایا صرف ایک غلطی ہو رہی تھی کہ جو 2015 پر 2315 پر انہوں نے سوری میں 2000 اگر پیچھے بھی بول گیا ہوں تو غلط بول گیا ہوں 2315 پر کیونکہ تبیت خراب ہے ذہن نہیں کام کر رہا تھا 2315 پر انہوں نے سیلنگ لی اور وہ بائن کی طرف چلی گئی ہوا یہ کہ جو ان ایمپلائیمنٹ کا جو ڈیٹا آیا امریکہ کا یو ایس سے کا وہ گولڈ کے بڑے حق میں تھا بڑی فیور میں تھا بولش کر گیا اسے تیزی سے اور یہ گولڈ جو ہے وہ اوپر چلا گیا اور پھر ہم نے 34 کا ٹارگٹ رکھا لیکن میں نے 34 پر بھی بچوں کو تھوڑا سا ڈر آ کے رکھا تو 38 39 تک مارکٹ چلی گئی اور بچوں نے 35 سے کچھ بچوں نے لے لی تھی جن کو پانچ ڈالر کا فائدہ ہو گیا کیونکہ صبح ایکچولی انہوں نے پہلے ہی آرڈر لگایا ہوا تھا کیونکہ جب وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں یا میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ آرڈر لگا لیتے ہیں تو جو میں نے چینجنگ کرائی اس میں کچھ بچے نماز میں تھے نہیں دیکھ سکے اور ان کا وہ آرڈر ہٹ ہوا لیکن ان کو بہرحال وہ بھی ٹریڈ جو تھی وہ فائدہ دے کر ہی گئی احسل لازمی لگانا ہے آج ایک بچے نے پھر احسل نہیں لگایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سن لی اور 28 سے وہ ریورز کر کے نیچے ایک دفعہ گئی یعنی احسل کھانے جبکہ اس کا احسل جو تھا وہ تھائی نہیں اور اس کو تو ویسے ہی نقصان ہو رہا تھا اس میں تو سیلنگ لی تھی میں نے آپ کو بتایا نا پندرہ سے سیلنگ لی تھی اور وہ اس کو پرافٹی دے گئی یہ کبھی ہو جاتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ گولڈ کے اندر یہی ہوتا ہے اب فیزیکل گولڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ یہ بتاؤں گا کہ ہمیں ٹریڈنگ اب کیسے کرنے چاہیے اس سینریو میں جو فیزیکل گولڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر یہ نیچے چلی بھی جاتی ہے مارکیٹ تو اتنا ریٹ نہیں گرے گا مت ڈریں مت ڈریں مت بیچیں مت بیچیں مت بیچیں ہاں 25% جس کا پرافٹ ہو لازمی اس سے لے لینا چاہیے ہنڈر میں سے 25% چلیں انہوں نے بیچ دیا تھا لیکن وہ بھی میں نے ہائی ریٹ میں بکوایا تھا بھائی فورٹیز میں جب تھا تب بکوایا تھا ابھی نہیں بکوایا تھا اور پھر نیچے سے ہم نے پھر بائنگ لے لی تھی تو شکر الحمدللہ ہمارا وہ بھی زبردست قسم کا ہمارا کام چل رہا ہے صرف ایک بھائی بیچارہ جو ہے وہ رہ گیا سادق صاحب کیونکہ وہ ویڈیو میں جو میں نے ان کو بتایا تھا اور ویسے بھی جو میرا ارادہ تھا آج 2384 پہ ہم نے بائنگ کرنی تھی 2284 پہ لیکن نہیں آئی تو نہیں کریں گے نا یار زبردستی تو ہے نہیں ہاں جس کا دل کرتا ہے وہ زبردستی جا کے بائنگ کر لے اس وقت میں اس وقت بائنگ کے حق میں ذرا سا بھی نہیں ہوں ہمیں تھوڑا ویڈ کرنا چاہیے مارکی 23 کا کھیڑا نہیں چھوڑ رہی اور بڑے اور بڑے ہی جو ہے وہ کلابازیاں اور یہ وہ کام وہ کر رہی ہے اونچائی اور پھر چڑائی اور پھر پتہ نہیں کیا کیا لیکن ہمیں بھی تو اسے کھیلنا ہے ہمیں کوئی پریشان ہو کر تو نہیں رہنا باقی جو ہے گروپ میں اگر شامل ہونا چاہیں تو گروپ کا نمبر موجود ہے دیکھیں مجھے اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں یار آپ ایک دو دن ہمیں بلا لیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے بھائی میں کوئی پیپر دینے ٹیسٹ دینے نہیں آیا ہوا آپ کا اعتماد بنتا ہے آپ آ جائیں فیس جمع کرائیں آ جائیں اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں باقی اپنا بنتہا خیال رکھے گا ٹریڈنگ کے مطالق آپ بتا دیتا ہوں کہ میں اگر یہ ٹرٹی ایٹ اور ٤و کے درمیان ملتا ہے ٹرٹی ایٹ اور ٹو کے درمیان ملتا ہے تب میں اسے سیف سیلنگ ہوں گا اور ٹرٹی ایٹ تو ٹو کے درمیان ملتا ہے تو پھر آپ اسے چانس سیلنگ کہیں گے تو آپ کا جہاں سے دل کرتا ہے لیجئے لیکن ایسا لازمی لگائیے گا اپنا بے تہا خیال رکھے گا اللہ حافظ